بللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم باری ارز فرنس امی حیر پاکستان سٹوری کلیکٹر بریڈ نائن لیل آن ارز فرس چپٹر نمبر ون آج ہم چپٹر نمبر ون سوال نمبر چار کو کوروائیز کریں گے سوال ہے قائد آزم حمد علی چنا کرد جادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا حاطہ کریں آج اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں نظریہ پاکستان اور قائد عظم یہاں تعریف ہے پہلے ہیٹیم لکھیں گے اور جترین ہوں کچھ ایسے شخصیات ملتی ہے جنہوں نے جہاں سے لے کر یہاں تک تعریف ہے بدل کر رہا کر دیا اس کے بعد دو کمی نظریہ قائد عظم اور دو کمی نظریہ ہاں سے قائد عظم حمد علی جنہ دو کمی نظریہ کے فورٹ بڑے خامی تھی اور یہاں تک جہاں آئے گا اس کے بعد ہیٹنگی لکھیں گے کراہداد الہور دیس بارکنی سو چالیس میں کراہداد الہور کو کیش ہوگی یہاں سی سکل کریں گے اس کے بعد ہیٹنگ پنایں گے انتیس دسمبر انتو چالیس احمد آباد میں خطاب اور یہ یہاں سے لکھیں گے انتیس دسمبر انتو چالیس کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا اور یہ یہاں تک آئے پاکستان بننے کے بعد حطاب یہاں سے ہمیں پنجابی سندھی اکلوچی اور پیٹلان کے جگلوں سے فالتا دو کر سوچ میں جائی اکلول یہاں تک اس کے آئے گا اسلام کی بنیادی تلین ہے اس کے بعد ہیڈنگ بنائیں گے حکومت پاکستان کے حسران سے حطاب 11 اکتوبر 1947 پہ یہاں سے سکرنگ اور یہ یہاں تک موقع ملے سٹریٹ بینک کا استطاع لاسٹ ہیڈنگ ہے اور یہاں تک جائے کب جنائی انسو سندار سوچے اور یہاں تک جو اسلام کے صحیح تصور مصابعات اور انساب کے سلو پر مبنی ہو اس مطلب کے مقابل عزیز قلقہ اسوال اچھی طرف سے زیاد کیجئے اور ایسی اٹھ پر لکھ کر میرے ورسائط پر پر سیٹ کیجئے والسلام علیکم ورکاکم باہی ورکاکم